تاریخ فتح سار آپ کے پاس آنگی میں آپ چونکہ یہ لبرل مسلم کے طور پر جانے جاتا ہے اور ہمیشہ اس طرح کہ جب بھی کوئی چرچہ ہوتی ہے بات ہوتی ہے آپ کھل کر اس پر بولتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا کیا اسے لے کر ریاکشن ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں جو سوال وسیم رزوی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اور اب پہلی بار ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ سپریم کورٹ میں اسے لے کر ایک پی آئیل داخل کی ہے تیکھیں میں صرف اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ جس قدم سے جس جو قدم لیا جائے اس سے اگر انتشار اور پھیلے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر اداز یہ ہے کہ ایک جو رزوی صاحب نے قرآن کے بارے میں کہا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ پورا قرآن شریف جو حضرت عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا وہ ایک تو کرنالوجی میں نہیں ہے سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے سامنے ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پہلی آیت جو ہے قرآن کی وہ کہتی ہے کہ پڑھو جس لکھو اکرہ رب بکھا یعنی اور آپ دیکھیں کہ کوئی قرآن اٹھا لیجئے اس میں وہ نہیں ہیں صورت which means کہ اس قرآن کو جس جب حضرت عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا اور تین سو باقی نسخیں جلا دیئے گئے تو اس میں ایرر کی possibility بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا میں تو ایک straight بات آپ سے کر رہا ہوں اور آپ اپنے دوسرے جو گیس سے پوچھے گا کہ لفظ اکرہ جب ہے پہلا ورڈ قرآن کا تو ہم قرآن کھولنے میں کیوں نہیں ملتا ہمیں وہ اکرہ کیسے وہ بدل گیا کیسے قرآن میں بجاہ اس کے کہ جیسے جیسے رسول پاک کو وہی آتی تھی اور قرآن کی صورتیں آتی تھی اس لحاظ سے کیوں نہیں آپ نے کمپائل کیا قرآن کو انہوں نے کیا کیا تھی 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 پارا سوری تھی تھی کیوں بھائی ون کیوں نہیں ہے آپ لوگ بجائے اس کے کہ یہ ایک سب کریں کہ لوجکلی ریشنلی آپ نے جو تین سو قرآن جلائے ہیں ان کے نسکے کہاں گئے لٹرسی آپ یہ دیکھئے شیلین اس زمانے میں ہے not even one to two percent یعنی ہر سو آدمی میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو لکھ پڑ سکتا اور یہ عربوں کی بات کر رہے ہیں جہاں کتاب کا کونسٹ نہیں تھا نہ سیاہی تھی نہ کاغذ تھا نہ کلم تھی نہ دوات تھی یہ تو بعد میں پرشیہ اور آپ کے ویزنٹینین ایمپائر میں جا کے وہاں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ان کا کونٹیکٹ ہوا اور وہاں جا کے آپ نے کمپائل کیا قرآن in the wrong order اگر قرآن سے اتنی محبت ہے تو قرآن کا order تو ٹھیک کر لو بھائی میرے پاس پڑھے ہیں دونوں اس کے سترہ سو کے ہیں امیر علی ایک تھے آپ کے انڈین سکولر انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے کمپائل کیا ایک میں لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ دھمکی دے کے گلا کارک پہلی چیز جو کرنے وہ ایک اتنی ریشنل چیز ہے کہ جیسے آیتیں آ رہی تھیں ان کو اس order میں کیوں نہیں لکھا اور کمپائل کیوں نہیں کیا دیکھیں ہوا یہ ہے کہ آپ کی اگر کمپائل کو کرنالوجکلی order میں تو ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس وقت کیا کہاں ہو رہا تھا اس وقت دنیا میں کیا تھا ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا چین میں کیا تھا بیزنٹین میں کیا تھا اس کانٹیکس کو سمجھیں گے جو ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں کہ سب سے بڑی آیت پہلے اور سب سے چھوٹی اینڈ میں پھر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں تیس پاروں میں اور تیس پاروں میں بھی کوئی اس میں لوجک نہیں ہے کہ کیوں یہ بتا جاتا ہے کہ صاحب اس طرح پڑھو تیس میں پارا تو وہ آسان ہوتا پڑھنے کے لیے ارے کبھی تو سوچو کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا سر شہد آپ کی بات سے نہ تو مفتی زیائی اس سے اگری کر رہے ہو اور نہ ہی شہد اتیکر رحمان دونوں کا کومنٹ ایک لے لیتے ہیں پھر میں محسین رزوی آپ کے پاس ہوں گی اتیکر رحمان اور مفتی زیائی شرین شرین جی دے گئے جہاں تک کہ قرآن کے کمپائلشن محسین 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 شرین شرین سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مدرسے کے اندر میں جو تعلیمات دی جاتی ہے جس طریقے سے گفتو کی تاریخ صاحب نے تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ مدرسے کے اندر میں اسلامی اصول اور ضوابط کے اچھے پڑھے لکے عالم دین جو عربی داں ہیں وہ عربی ہی جانتے ہیں اور عربی کو اردو سے اچھا کارسلیٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے عربی مدرسے میں پڑھوائی جاتی ہے اور بار بار مدرسے پر اٹھانا یہ بالکل بیجا ہے اور وہ شان نزول کی بات جیسے طریقے سے ہماری بہن عمبر زیدی نے کہی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے کہ عمبر زیدی نے کہا ہے کہ شان نزول کے بارے میں تو بہن میں آپ کو بتاؤں کہ مدرسے اسلامیہ میں جب عربی کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے تفسیر کی جاتے ہیں اس پر تفسیر بتائی جاتی ہے اور وہی شان نزول تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے مدرسہ اسی لیے ہے کہ دین کی سبق بھی دے سکے قرآن کی سبق بھی دے سکے اور قرآن کی سبق کے ساتھ تو قرآن کا شان نزول جی شیرین جی آوڈیبل ہوں میں ہاں ہاں بلکل بولیے سو شیرین جی دیکھئے جو کمپائلشن آف قرآن ہوا جس دور میں ہوا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی ٹیکنولوجی نہیں تھی بہت باد میں کوششوں کے ذریعے اس کو کمپائل کیا گیا اور اگر اس کے اوپر یہ نکتا چینی ہم کریں کہ یہ کھرنولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے تو میں تاریخ فتح آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علامہ عبداللہ یوسف علی کا ٹانس لٹریشن اٹھا کے دیکھ لیجئے پورا کھرنولوجی بتایا ہوا ہے ایک ایک آیت کا کھرنولوجی بتایا ہوا ہے اور تاریخ فتح جی جو سورے الگ کی آپ بات کر رہے ہیں سب سے پہلے سورت وہ آپ دیکھ لیجئے قرآن اُدھا کر مینچن ہے آپ کہہ رہے کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے سب سے پہلی سورے الگ جو کہ آپ کو ملتی ہے ہاں سورے 96 ارے کیوں مہد 96 میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ نمبر 1 ہے آپ کہہ رہے 96 کیوں 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 تو اس وقت میں ٹیکنولوجی نہیں تھی نا اسے میرے بھائی تاریخ فتح اسے کیا تعلق ہے پیدا کر رہے ہیں اس کا ٹیکنولوجی سیکھ کوئی تھا تکنین ہے قرآن اللہ کا ارے آپ سے بنایا ہے اس کو اللہ کا اس سے آگے بیٹھا ہے اس کی فضلت سے آپ کو نوازہ جائے گا ارے بھائی جھو 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 بولتے ہو کیوں قرآن کے نام پر جھو بولتے ہیں آئیے اس کے شوائد اس کے دلائل دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ سب سے پہلی چیز جو جاننے کی وہ ہمارے لئے یہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جس ترتیب میں آج ہمارے پاس ہے سوال یہ ہے کیا اس ترتیب میں نازل ہوا پہلی سورہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوتی ہے وہ پہلی پانچ آیت سورہ الک کی اقرب اسم ربی اللہ ذی خلق لیکن آج یہ سورہ الک کی پانچ آیتیں کہاں موجود ہیں چھینو نمبر کی سورہ میں تیسوے پارے میں سورہ فاتحہ جو آپ پر بعد میں نازل ہوئی اس کا مقام کہاں ہے پہلے نمبر پر تو سوال یہ ہے یہ قرآن کی ترتیب کیسے بنی قرآن اس ترتیب میں ہم تک کیسے آیا اور کیوں رسول اللہ نے ترتیب بدلی کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی اس میں کچھ سوال یہ ہے کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی اگر نہ تو پھر اس حالت میں جو قرآن جیسا حالت میں آج ہے ایسا کیوں ہے کیوں رکھا گیا اس کو اس حالت میں اس لیے کہ قرآن کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی لیکن قرآنیں موجود نہیں ہیں وہ رسول اللہ کی دل پر بات ڈالی جاتی اور آپ جہاں چاہتے کہتے جب اللہ حکم دیتا اس آیت کو وہاں ڈال دو اس آیت کو یہ سورے میں ڈال دو اس تکڑے کو یہ آیت میں ڈال دو فلا چیز کو فلا میں ڈال دو یہ کہاں سے ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا جبکہ خود اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے قرآن میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتے یاد رکھی نہ اس کے نام میں نہ اس کے معنی میں نہ اس کے الفاظ میں نہ اس کے ترتیب میں کسی چیز میں آپ تبدیل نہ سکتے اس کا اعلان خود قرآن نے سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے پندرہ میں یوں کہا قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ کہ نبی کہہ دیجئے میں اپنی نفس قرآن کو نہیں بدل سکتا میں اپنی خواہش سے قرآن کو نہیں بدل سکتا جیسے قرآن مجھ پر نازل ہوا جیسے مجھے بتایا گیا وہ ترتیب میں ہے وہی نام ہے وہی تمام چیز ہے میں قرآن کو اپنی نفس سے بدل نہیں سکتا تو یہاں وضاحت ہو گئی کہ قرآن رسول اللہ نفس سے نہیں بدل سکتے سوال یہ پھر جو ترتیب آئی وہ کہاں سے آئی وہ کیوں ایسی دی گئی وہ بھی اللہ کے طرف سے وحی تھی آپ کے قلب پر کہ یہ نبی ایسا جمع ہو یہ وحی کی وہ خسم ہے یہ وحی کی وہ خسم ہے آئیے اور دلائل دیکھتے ہیں قرآن رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو قرآن پاک ہے جیسے آپ کے سامنے پڑھا ہوگا یہ اس فارم میں دے کر گئے تھے یا بعد میں لوگوں نے کیا یہ فیس بک پر بڑی پیسیں چاہ رہی ہیں پیسیں کہیں سننی شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلی دفعہ جو ابو حضرت عمر کے مشورے کے ساتھ صحیح بخاری میں آتا ہے قرآن پاک کو کمپائنٹ فارم میں ایک جگہ جمع کیا اور پھر سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے دور میں قرآن کا اختلاف ختم ہوا میں نے پورا اس پر لیکچر بھی دیا مسئلہ نمبر وان ففٹین قرآن کی حفاظت کے موڑ سے اِنَّا نَحْنُ نَزْلْ نَذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کی آیت کے تحت میں نے یہ سارے قرآن کی افتلافات بھی بتایا کتابی شکل میں تو ظاہرہ نہیں تھا لیکن کمپائنٹ فارم میں اس اعتبار سے تھا کہ اصحاب جو ہیں وہ حافظِ قرآن موجود تھے صحیح بخاری میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جیوریل کے ساتھ دورے قرآن کرتے تھے اور جس سال آپ یہ وفات ہوئی دو دفعہ کیا اور آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس دفعہ جیوریل نے دو دفعہ دورہ کیا مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا عمد قریب آ چکا ہے پھر وہ روپڑی سیکنس بھی مارے بڑا تھا یہی سیکنس ہے یہ جو ترتیب ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائی ہے یہی لوہ محفوظ کے پر لکھی ہے البتہ جو نزول کی ترتیب ہے وہ علاقہ ہے یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اجماع سے اجماع فائدت کر رہے ہیں اجماع پوری امت کا اجماع اجماع سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کی تینڈی سٹی ہے اجماع امت ہے کوئی اور قرآن کسی کے گھر سے نکل آتا ہے تو دکھا دیں مجھے جو قرآن کے اختلفات کو بھی لوگ مان رہے ہیں قرآن تو یہی مان رہے ہیں الٹیمیلٹی تو یہی ہے ایون وقف تک جو ہے میں نے ایل تشیعہ وہ جو آیات ہیں نا سورہ علی عمران کی کہ جو علم راسق علماء ہیں وہ تو اللہ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا اللہ ہی کی طرف سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ربنا لاتوزی قلوبنا بعداید حدائیتنا وحبلنا مللہ دن کا رحمہ انکانت الوحاب اس میں وہ اہل تشیعہ وقف نہیں مانتے نا وہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں ان کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا پھر علماء کے پاس ہے جو راسق ہیں علم ہیں تو وہ ادھر وقف نہیں کرتے لیکن میں نے ایران کا قرآن چھپاوا دیکھا ہے وہ بھی وہاں پر وقف موجود ہے جو اہل سنت کے ہاں پائے جاتا ہے کہ وقف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور جو راسق ہیں علم کے اندر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے چاہے متشابہات ہیں یا محکمات ہیں ہم ان کے پر ایمان ہیں تو قرآن تو ایک یہ میرے پاہ پریکٹیکلی چونکہ ایک ہے امت کا اجماع خود اس کی پشت کے اوپر کھڑا ہے امت کا اجماع جو ہے نا اس امت کی حفاظت قرآن نے کی ہے اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اس امت کے ذریعے دی ہے الحمدللہ